اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعال محمد مومنین آج ہم تیمم کا طریقہ سیکھیں گے گزشتہ ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں کہ تیمم کب واجب ہوتا ہے بعض دفعہ جبیرہ کی صورت میں وضو اور تیمم دونوں واجب ہوتے ہیں اور باقی بھی جو صورتیں تھیں جس میں تیمم کرنا ضروری ہے تیمم کا طریقہ بہت ہی آسان ہے مٹی پر ہاتھ مارنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ زمین پر مٹی پر ہاتھ مارنا ہے اگر زمین مٹی موجود نہیں ہے تو زمین کی جو بھی چیزیں ہیں پتھر ہے جوس ہے یہ جو چیزیں ہیں ان پر آپ نے ہاتھ مارنا ہے اگر یہ بھی نہیں مل رہی مجبوری ہے مثلا آپ کسی ایسے گھر میں ہیں ایسی جگہ پہ ہیں یا ایسے علاقے میں ہیں جہاں مٹی نہیں ہے جہاں آپ کو پتھر جیسی زمین مٹی جیسی زمین نہیں مل رہی یہ گھر میں آپ بند ہو چکے ہیں تو پھر آپ اس جگہ پر چاہے وہ پکی زمین ہے پکا فرش ہے جہاں مٹی موجود ہو یا پھر ایسی بستر ایسی جگہ جہاں مٹی ظاہراں نظر آ رہی ہو کہ اس بستر پہ اس کپڑے پہ مٹی ہے وہاں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ مارنا ہے زمین پر ایسے زمین پر ہاتھ ماریں گے مٹی کو جھاڑیں گے جھاڑنے کے بعد آپ نے پیشانی کو بھموں سمیت اور یہ ناک کی اوپر والی جگہ تمام کو آپ نے مسا کرنا ہے پھرنا ہے ایسے لے کے آئیں گے دونوں ہاتھ ایسے پوری جبین پوری پیشانی پر مس کرتے ہوئے نیچے لے کے آئیں گے اور یہاں تک یہ آپ نے کر لیا پھر رائٹ ہاتھ کی اس ظاہری جگہ پر آپ نے لیفٹ ہاتھ کو اس طرح یہاں سے یہاں سے ایسے انگلیوں سمیت پھیرنا ہے آپ کی انگوٹیاں نہیں ہونی چاہیے پھر آپ نے لیفٹ ہاتھ پر اسی طرح مسا کرنا ہے اس جگہ سے ایسے آپ لے کر آئیں گے انگلیوں سمیت یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں باقی عامال انجام دے سکتے ہیں جو چیز وضو میں ضرورت تھی جس چیز کے لیے وضو ضروری تھا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا نماز پڑھنا باقی جو چیز ہیں اب تیمم بلکل وضو کے بدلے میں آ گیا ہے اور آپ یہ تمام کام انجام دے سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ غسل کا تیمم بھی یہی ہے یا نہیں غسل کا تیمم اس کا طریقہ تھوڑا سا اس کے اضافی ہے یہ جو آپ نے کر لیا ہاتھ پھیر لیا ماتھے پر اور دونوں ہاتھوں پر بھی پھیر لیا اس کے بعد ایک دفعہ مزید ہاتھ ماریں گے ہاتھ مار کے جھاڑ کر بس آپ نے رائٹ ہاتھ پر وہی ایسے انگلیوں سمیت پھیرنا ہے اور لیفٹ ہاتھ پر پھر یہ ہاتھ رائٹ والا پھر اسی طرح انگلیوں سمیت پھیرنا ہے یہ آپ کا غسل کا تیمم ہو جائے گا یعنی وضو کے تیمم میں آپ نے بس ایک چیز ایڈ کرنی ہے ہاتھ مار کے رائٹ اور لیفٹ پر دوبارہ مسا کرنا ہے تو آپ کا غسل کا تیمم بھی ہو جائے گا وہ جو ہم چیزیں ذکر کر چکے ہیں جہاں آپ غسل نہیں کر سکتے تیمم کریں گے اور اس کے بعد آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ باقی آمال بھی انجام دے سکتے ہیں یہ تھا تیمم کا طریقہ مزید اگر مومنین کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے ویڈ سیپ پر رابطہ کیجئے انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ